سموک کے بعد جنوری کے آخر تک ہفتے کے روز تمام تعلیم ادارے بند رکھنے کا حکم ریپری کمیشنر سمیت دیگر کو سکول کالجز اور یونیورسٹیز بند کرنے کا نوٹفیکشن جاری کرنے کی ادار جاری کر دی گئی ہے لاہور ہائی کورٹ نے سموک کے تداروں سے متعلق درخواستوں کا تحریری حکم جاری کر دیا ہے محمد اشواق کی ریپورٹ دیکھئے لاہور ہائی کورٹ میں سموک کے تداروں کے لیے درخواست نے جسٹس شاہد کریم نے درخواستوں پر گزشتہ سمات کا تحریری حکم جاری کر دیا سموک کے تداروں کے لیے حارون فاروق سمیت دیگر نے درخواستیں دائر کی تھی لاہور ہائی کورٹ کا تحریری فیصلہ تین صفات پر مشتمل ہے عدالت نے تحریری حکم میں کہا ہے کہ سموک کے باعث جنوری کے آخر تک ہفتے کے روز تمام تعلیم ادارے بند رکھے جائیں ڈپٹک مشنرز میں دیگر کو سکول کالوجز اور یونیورسٹیز بند کرنے کو نوٹیفکیشن جاری کرنے کی ہدایت کی گئی ہیں پنجاب حکومت ہفتے میں دو روز ورک فرام ہوم کے حوالے سے اقتامات اٹھا رہی ہے پنجاب حکومت کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن میں جم بند کرنے کا لفظ موطل کیا جاتا ہے یہ نوٹیفکیشن کرونا کی شک کے تحت کیا گیا اور اسے مزید لاغو نہیں کیا جا سکتا لاہور ہائی کورٹ میں سموک کے تدارک سے متعلق درخواستوں پر آئندہ اسمات 22 نومبر کو ہوگی